اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی ساتھ سب سے خطرناک وارٹر سلائٹس کے بارے میں دوستو گرمی کی چھوٹیاں ہو اور وارٹر سلائٹس کا مزہ لیے بینا گزر جائیں تو ایسی چھوٹیوں کا کوئی فائدہ نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم گورو فکر کریں گے دنیا کی ساتھ سب سے خطرناک دلچسپ اور عجیب و گریب وارٹر سلائٹس کے بارے میں جن کو دیکھ کر آپ سانس لینا بھول جائیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں انفرمیٹیو مائنڈز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر سیون ویریکٹ وارٹر سلائیڈ دوستو یہ وارٹر سلائیڈ انسینٹی پارگ یو ایسے میں موجود ہے دل دہلا دینے والی یہ وارٹر سلائیڈ دنیا کے سب سے اونچی وارٹر سلائیڈ ہے یعنی کہ ایک سو اٹسٹھ فیڈ بلند جرمن زمان میں ویریکٹ کا مطلب پاگلیاں سرپھیرے کو کہتے ہیں دوہزار چودہ میں اس وارٹر سلائیڈ کو بنایا گیا تھا اور اس کے فوراں بعد سے ہی افسر لوگ اس وارٹر سلائیڈ سے زخمی ہونے لگے ایسی خبریں پوری دنیا میں پھیلنے لگیں ایک عورت کا جبرہ ٹوٹ گیا تو ایک کے چہرے کی ہڈی مگر اس سلائیڈ پر سخت ایکشن تب لیا گیا جب دوہزار دیس میں ایک دستالہ بچہ اس سلائیڈ کی وجہ سے موت کے موں میں چلا گیا تب سے ہی اس سلائیڈ کو پرمنینٹلی بین کر دیا گیا ہے دوستو بیچ پارک روٹو لوزا برازل میں موجود یہ سلائیڈ دنیا کی دوسری سب سے اونچی وارٹر سلائیڈ ہے جس میں بیٹھنے کے بعد انسان آسمان کو بہت زیادہ قریب سے دیکھتا ہے اس کی انچائی تقریباً چودہ منزلہ امارت کے برابر ہے اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک وارٹر سلائیڈ مانے جاتی ہے سٹارٹ میں کچھ فیٹ تک یہ سلائیڈ فلیٹ ہی ہوتی ہے جس سے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے چودہ منزلہ امارت سے چلانگ لگا دی ہو اور کچھ ہی فیٹ بعد یہ چانک بینڈ ہو جاتی ہے جس سے رائیڈر ہوا میں اٹھ جاتا ہے اور رائیڈر کی سپیڈ تقریباً ایک سو پانچ کلومیٹر پر آور ہوتی ہے آپ چودہ منزلہ انچائی کا یہ سفر صرف پانچ سیکنڈ میں مکمل کرتے ہیں دنیا کی سب سے تیز ترین وارٹر سلائیڈ ہونے کی وجہ سے اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے میرا ماننا ہے کہ اس وارٹر سلائیڈ سے صرف وہی لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں جن کے سینے میں فلاد کے دل پائے جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو اس وارٹر سلائیڈ کو ٹرائی کرنے کا موقع ملے تو کیا آپ اس کو ٹرائی کریں گے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور یاد رکھیں کہ اس وارٹر سلائیڈ کے اوپر کوئی کور یا سیفٹی نیٹ موجود نہیں ہے نمبر فائف سکورپینز ٹیل دوستو چار سو ساٹھ فٹ لمبی یہ وارٹر سلائیڈ تقریباً دس منزلہ امارت کے برابر ہے اس وارٹر سلائیڈ کے لیے آپ کو ایک کیپسیول میں داخل کیا جاتا ہے اور آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں باندھ لینے کے ہدایت دی جاتی ہے پھر کاؤنڈ آن شروع ہوتا ہے اور فلور کھول دیا جاتا ہے خطرناک سلوپ کی وجہ سے آپ 80 مائلز پر آور کی سپیڈ سے ٹرانسپارنٹ ٹیوب سے ہوتے ہوئے شارت لوب سے گزر کے یہ رائیڈ پوری کرتے ہیں اس میں آپ کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ یہ سفر تقریباً 7 سیکنڈ میں پورا کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی لوگ ڈر کر ہاتھ کھول لیتے ہیں جس سے رگڑیں لگتی ہیں اور سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور پھر انسان واپس کی طرف سلوپ میں ہی پھنس جاتا ہے دوستو ان دونوں وارٹر سلائیڈز کو دنیا کی سب سے لمبی وارٹر سلائیڈز کا درجہ بھی حنسل ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے لمبی اور انچی سلائیڈز ایک ہی پارک میں مجود ہیں وائلڈ بیسٹ وارٹر سلائیڈ 2010 میں کھولی تھی اور اس کی لمبائی 1710 فٹ ہے اور تب یہ دنیا کی سب سے لمبی وارٹر سلائیڈ تھی جس کا ریکارڈ 2012 میں اسی پارک میں مجود محمد سلائیڈ نے توڑا اور اس وارٹر سلائیڈ کی لمبائی 1763 فٹ ہے ان وارٹر سلائیڈز میں کئی شاپ ٹن اینڈ ٹویسٹ ہیں اور سانس روک دینے والے اس ٹریپ کو ختم ہونے میں ڈائی سے تین منٹ لگتے ہیں جو اپنے رائیڈر کے پیسے وصول کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے دوستو اس وارٹر سلائیڈ کو بلیک ہول کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ دن کے وقت بھی اندر سے اندھیرے میں گل بھی رہتی ہے اس لیے اس کے اندر دیجیٹل ایلیڈی لائٹ ایفیکٹ سسٹم لگایا گیا ہے یہ لائٹ مختلف کلر اور ڈیزائن کے ساتھ چلتی ہیں ساتھ میں دلچسپ میوزک بھی لگایا جاتا ہے اس سلائیڈ میں جاتے ہی آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کسی اور ہی دنیا میں آ چکے ہیں یہ سلائیڈ 225 فیڈ بلند اور 265 فیڈ لمبی ہے یہ بہت زیادہ خطرناک سلائیڈ تو نہیں ہے لیکن اپنی جدید اور دلچسپ بناوٹ کی وجہ سے ہماری اس لسٹ میں شامل ہے دوستو یہ دو وارٹر سلائیڈ ہیں اور ان دونوں سلائیڈ کے گمابدار ڈیزائن کو دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں اور جو لوگ ان میں سلائیڈ لیتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ سرچکرانے اور طبیعت خراب ہونے کی شکایت کرتے ہیں سپیڈی 646 فیٹ لمبی وارٹر سلائیڈ ہے جبکہ ٹویسٹر 660 فیٹ لمبی ہے جو کہ اپنے گمابدار ڈیزائن کی وجہ سے اچھے اچھوں کی بری حالت کر دیتی ہے اتنی خطرناک ہونے کے باوجود لوگ یہاں بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں اور ان سے لطف اندوس ہوتے ہیں نمبر ون لیپ آف فیت دوستو اس وارٹر سلائیڈ کی بناوٹ میامی ٹیمپل یا پیرامیڈ کے سکیچ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے تاکہ لوگ جب بھی سلائیڈ کو لیں تو اسے میامی ٹیمپل سے سلائیڈ لینے کی فیلنگ آ سکے اس کا نام لیپ آف فیت کا مطلب ہے بروسے کی چلانگ اس کے نام سے ہی آپ کو اس کے عجیب و گریب اور خطرناک ہونے کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا اس سلائیڈ کی لمبائی ساٹھ فٹ ہے دوستو امیجن کریں کہ آپ ایک ایسی سلائیڈ لینے جا رہے ہیں جو کہ ایک پول سے ہوتے ہوئے گلتی ہے اور پول بھی ایسا ہو جو کہ خطرناک شاک سے بڑا بڑا ہو تو آپ کیسا فیل کریں گے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ یہ انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پوائنٹ سکیں